اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک تو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ ساتھ حریت سے ہوں گے ویرز جیسا کہ آپ رب جانتے ہیں کہ ہمیں لاسٹ ویڈیو میں اپنے ایک رائٹنگ کمپلیٹ کی تھی تو آج سے میں آپ ربوں کو گوٹھک رائٹنگ سکھاؤں گی یہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی پیاری رائٹنگ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ لفظ لکھ کر سکھاؤں گی میں آپ کو سکھاؤں گی کہ گوٹھک رائٹنگ کے لئے کٹ مارکر کو کس طرح سے پکڑتے ہیں اور اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے کٹ مارکر سے گوٹھک رائٹنگ میں اور میں آپ کو بھی کچھ ورز لکھ کر دکھاؤں گی تو یہ آپ لوگوں کے لئے ہو بھی ایزی ہو رہے گا اگر آپ لوگ اس طرح سے لکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت ایزی ہوگا تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس طرح سے کٹ مارکر کو پکڑا ہوا ہے تو اس طرح سے میں نے کٹ مارکر کو پکڑا ہوا ہے اور اب جب مجھے ایک پتلی سٹوک چاہیے ایک تھن سٹوک چاہیے تو یہ ایزی لی تھن سٹوک بھی دے گا اور تھک سٹوک بھی دے گا تو یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کٹ مارکر کو اس ٹھیکے سے پکڑا ہوا ہے کہ اس طرح سے تھن سٹوک آئی ہے اور اب یہ تھک سٹوک آ رہی ہے تو اس طرح سے کٹ مارکر کو یوز کرتے ہوئے گوٹھک لائٹرنگ میں اے لکھا جاتا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم لوگ بی لکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہوئے کہ یہ لائن کے ساتھ لگاتے ہیں تو اب میں اس ساتھ بی ڈرال رہی ہوں اور یہ سب کچھ آپ کو بتائے ہوا ہے کہ یہ کسٹہ سے لکھا رہتا ہے کٹ مارکر کو کسٹہ سے یوز کیا رہتا ہے اگر آپ لوگ انہیں ابھی تک ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ لوگ جاہا کر دیکھ سکتے ہیں میں چینل پر تو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے بلکل کٹ مارکر کی نوک کو یوز کرتے ہوئے یہ چھوڑے چھوڑے دو لائنز ٹال ہی ہیں اور اب میں نے ایک سی ڈالا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کٹ مارکر کو کسٹہ سے پکڑ کر ڈالا ہے اب میں اوپر ایک تھن سٹوک اس کے دی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کسٹہ سے سی لکھا ہے اور پھر ہم اس میں نوک کا یوز کر رہے ہیں اور ہم نے یہ پتلی لائنز ڈالی ہے اور اب کسٹہ سے دو چھوڑے چھوڑے لائنز ٹال لیا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے سی کے ساتھ سے لکھا ہے اور اسے طرح سے اب ہم بی لکھیں گے جیسا سے ہم نے بی کو لکھا تھا تو یہ دیکھئے اس کے لئے بھی سیم وہی طریقہ ہے آپ لوگوں نے وہی ڈیزائن چیز کرنا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے ڈی کی ساتھ سے لکھا ہے تو اب ہم اس میں بھی ایک تھن لائنز ڈال کر دو چھوڑ چھوڑے تھن لائنز ٹال رہی ہیں تو آئی ہوپی ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ